اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے لئے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی دوستو یہ تھر ٹیمپل کا تیسرا حصہ ہے پچھلے دو حصوں میں ہم آپ کو حیکل سلمانی، تابوت سکینہ، سیکنڈ ٹیمپل اور یہودیوں کے مطابق تھر ٹیمپل بنانے کے لئے جو نشانیاں پوری ہو گئی ہیں یا پوری ہونے والی ہیں وہ ذکر کی دوستو تھر ٹیمپل کے تیسے اور آخری حصے میں ہم تھر ٹیمپل بنانے کے لئے جو یہود و نسارہ نے تیاریاں شروع کر دی ہیں وہ سنیں گے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو دوستو تھر ٹیمپل کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جس دن ڈانلڈ ٹرمپ نے یورو شلم کو اسرائیل کا دارلہ حکومت قرار دیا تھا ہم اس دن کی اسرائیل صدر کی تقریر سن لیں شرم وزید کے لئے جدید ٹیمپل کے بارے میں سورتے کی سورت کے لئے مطاب nobody زای کے لئے چیزے ہیUs جمعای тобой فرسای کی اور پر شرمپ لئے شکریت ہمیں شکریہ ہمیں جانب ڈاین ریمزور ڈای لئی ہماما 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 فرسید چند تشکے مجبور پیارا شکریہ رہے نکم مجبور پیارا تشکے مجبور پیارا کیا تم اندفع مجبور پیارا شکریہ تشکیل اس شبے مجبور پیارا خاص پوری اس کے ليپوری ہم مجبور مجرفہ لئے جب اگر百ہ فرہاں 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 و جسلا فرہاں رہاں سلیم رہاں جسلا جسلا رہاں جیل جل جسلا رہاں جسلا جیسلا جسلا اس کے oddlyےросالنے میں ڈیرatique کرتے ہیں اس سوال کے لئے اور یہاں ہے جرسولا 2,000 سوال کہ اس جلسل اسلام سوال سوال 3 immortal words حَغْ عبَيْت بِعَدَنُ مجھے جورسلیم ہمارے 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 جلسلیم ہمارے ہمارے جورسلیم ہمارے 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 دوستو یہودیوں کی کتاب تملوت کے مطابق دنیا کا یہ فیز چھ ہزار سال پر محیط ہے یہودی سال سبتمبر میں شروع ہوتا ہے دوہزار ستارہ کے اکتیس سبتمبر کو یہودیوں کے کلنڈر نے پانچ ہزار سات سو اٹھتر سال پورے کر لیا ہے یہودی قیدے کے مطابق دنیا خاتمے میں اب صرف دو سو بائیس سال باقی ہے اس لیے انہوں نے اب تھر ٹیمپل بنانے کی تیاری تیز کر دی ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تھر ٹیمپل کی تعمیر اپنے آنے والے مسیح یعنی دجال کے لیے کر رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ دجال اسرائیل کو کینگڈم آف ڈیویڈ ڈیکلیٹ کرے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا یہ پوری عیسائی اور مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا یہ جنگ چالیس پچاس سال جاری رہے گی دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گا یہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں حضرت امام مہندی کا ظہور ہوگا فجر کی نماز سے قبل عضم عیسیٰ علیہ السلام جامعہ امیہ کے سفید منار سے اتریں گے اور حضرت امام مہندی کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور پھر بڑی جنگ ہوگی یہودی اس جنگ کو آرمگنڈرون کہتے ہیں دوستو اسلامی اقائد کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے جبکہ یہودی اقائد کے مطابق یہ جنگ دجال جی جائے گا جس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل زتون پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی جبل زتون یعنی ماؤنٹ آف آلیوز یروشلم کے مضافات میں ہیں یہودی اس پارڈ پر دفن ہونا عزاز سمجھتے ہیں یہودی دن میں تین بار اپنے سیانہ گوگا میں دجال قیامت کی دعا کرتے ہیں یہ دعا شمون اثر قلاتی ہے یروشلم یہودی عیسائی اور مسلمان تینوں مذہب کے لئے مقدس ترین شہر ہے دوستو یہ انبیاء اکرام کا شہر ہے مسلمان تیرہ سال بیت المقدس کی طرف مو کر کر نماز ادا کرتے رہے اور یہ شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا اور یہ سینکڑوں سال مسلمانوں کے قبضے میں رہا دوستو یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے سنہری گمبت یعنی ڈوم آف روک آج بھی مسلمانوں کی نشانی بن کر یہاں مجود ہے جو میراج کے وقت براغ کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی وہ مسلمان اور یہودیوں دونوں کے لئے مقدس ہے یہودی اسے ماؤنٹینڈ آف ماریا کہتے ہیں یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ چٹان دنیا کا مقام آغاز تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لئے حضرت عیساق علیہ السلام یعنی یہودی عقیدہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عیساق علیہ السلام کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی جبکہ ہم مسلمان حضرت عیساق علیہ السلام کی قربانی پر ایمان رکھتے ہیں کو بھی اس چٹان پر لٹایا تھا خیر دوستو یہودی اگلے کچھ برسوں میں بیت المقدس، ڈوم آف روگ، ان امارتوں کو گرائیں گے مسلمانوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوگا اور پھر دجال کا ظہور ہوگا عالمی جنگ شروع ہوگی دجال اہود کی پہاڑوں تک پہنچ جائے گا جبلے زتون پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہوگی اور پھر قیامت آ جائے گی واللہ ہو آلہ خیر دوستو اب ہم ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کی یروشلم کو اسرائیل کا دالو حکومت بنانے پر بات کرتے ہیں یہاں یہ بات گوھر کرنے کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کو اسرائیل چلا رہا ہے کس طرح اس بات پر میں بعد میں آتا ہوں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹرمپ کا فیصلہ اور ٹرمپ کا حکومت میں آنا اور یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی تیاری بہت پہلے سے شروع کی جا چکی ہے اس کی ایک مثال سمسنز کارٹونز کی ہے جس میں کئی سال پہلے یہ بتایا جا چکا تھا کہ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنایا جائے گا اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ الیکشن جس میں ٹرمپ کو کامیابی ملی وہ فراڈ الیکشن تھا امریکی جس مرضی کو ووڈ ڈال دیں ہوگا وہی جو یہودی یعنی اسرائیل چاہے گا دوستو اب یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسرائیل کس طرح امریکہ اور ڈانلڈ ٹرمپ کو کنٹرول کر رہا ہے تو دوستو یہ جیریڈ کرشنر کے ذریعے سے کنٹرول کر رہا ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ کے یرشلم کو اسرائیل کا دارل حکومت قرار دینے کے پیچھے بھی یہی ہے یہ کون ہے دوستو یہ ڈانلڈ ٹرمپ کا دمات ہے آپ حیران ہوگے کہ اس کی عمر صرف 38 سال کی ہے اور یہ پورے امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے اس وقت اس نے آدھے سے زیادہ مشن مکمل کر لیا ہے جو اسرائیل اور زائنسٹ یہودیوں نے اس کے حوالے کیا تھا دوستو یہ چارلر کرشنر کا بیٹا ہے یہ یہودی زائنسٹ ہے انہوں نے یوسیس آر سے امیگریٹ کیا تھا یہ اب موڈرن آرثرڈاگ جیوس فیملی سے تعلق رکھتا ہے دوستو یہ موڈرن آرثرڈاگ جیوس فیملی وہ یہودی طبقہ ہے جو مانتا ہے کہ اسرائیل کا قیام ہونا چاہیے اور دنیا کے اندر اسرائیل ہی کی حکومت ہوگی اور ہمارا مسیح آئے گا اس کے لیے ہم تھر ٹیمپل بنا کر پھر پوری دنیا پر حکومت کریں گے دوستو آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق انہوں نے شادی کرنی ہو تو ماں کا یہودی ہونا لازمی ہے دوستو جب دو ہزار نو میں جیلیٹ کرشنر کی شادی ڈانلڈ ٹرم کی بیٹی سے ہوئی تو ایوانکا ٹرم نے پہلے جیوش دین اختیار کیا اور پھر جیلیٹ کرشنر سے شادی کی دوستو دو ہزار نو میں جب ان کی شادی ہوئی تو ڈانلڈ ٹرم کو اپنے دماعت کے قریب اتنا کر دیا گیا کہ سارے معاملے جیلیٹ کرشنر کے ہاتھ میں آگئے اور اب یہ ڈانلڈ ٹرم کا پولٹیکل ایڈوائزر ہے دوستو اسرائیل نے جتنے کام جیلیٹ کو دیئے تھے اس میں سے پچاس فیصد وہ پورے کر چکا اس میں یورشیلم کو اسرائیل کا دال حکومت بنانا گولڈن ہائٹس وغیرہ شامل ہے یہ ہم ایک بات بتاتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ جیریٹ کرشنر محمد بن سلمان کا بہت اچھا دوست ہے اس نے محمد بن سلمان کو پرپوزل دیا تھا کہ آپ کو کچھ لینڈ جورڈن کو دینا ہوگا جس کے بعد جورڈن کا لینڈ فلسطین کو مل جائے گا اور فلسطین کا لینڈ اسرائیل کو مل جائے گا پر دوستو محمد بن سلمان نے اس کو ابھی اپروف نہیں کیا اور نہ ہی کوئی انٹرس شو کیا اس لیے محمد بن سلمان کو سائل لائن کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے خیر دوستو دنیا اس وقت دو خوف ناک خطرات کے درمیان سانس لے رہی ہے دنیا میں تباہ کن اتیاروں کے امبار لگے ہیں کورا عرض کے چاروں کونوں میں شدد پسندوں کی حکومتیں آگئی ہیں پیوٹن جیسا شدد مند روس میں مجود ہے شمالی کوریا میں کم جانگ جیسا پاگل برسرار اقتار نریدر موڈی جیسا شدد پسند بھارت کا وزیر آزم ہے اور امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کی حکومت آ چکی عراق اور شام میں دائش اور ہوارسی پھیلتے جا رہے ہیں اور پاکستان کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں دوستو یہ پہلا خطرہ ہے دوسرا خطرہ اسرائیل اور یہودی ہیں یہ قیامت کی چھاب سن رہے ہیں یہ روز دن میں تین مرتبہ شمون اثرے کرتے ہیں یہ اونچی آواز میں دجال کو آواز دے رہے ہیں چنانچہ بس یہ آواز سننے کی دیر ہے اور یہ دنیا چکی کے دو پٹھوں کے درمیان پیس کر برابر ہو جائے دوستو ڈانلڈ ٹرمپ نے 6 دسمبر 2017 کو اچانک اپنا سفارت خانہ تل عبیب سے یوروشلم شفٹ کرنے کے اعلان کر کے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا دنیا کو ٹرمپ کے پروانے میں اپنی تباہی صاف نظر آ رہی ہے یہ اعلان جس دن بایت تکمیل کو پہنچ گیا اس دن دنیا کی تباہی کا عمل شروع ہو جائے گا اور ہم تیسری عالمی جنگ کا رزق بن کر رہ جائیں گے دوستو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ سے جتنی معافی مانگ سکتے ہیں ہم مانگ لیں دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم ایمان والوں کی خدمت میں اللہ کے دشمن کے عزائم بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ وہ جس جنگ کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے اور جس کو خطوں میں یا سیاست کا نام دے کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کی جاری ہے عالم کفر اس جنگ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے سابقہ امریکی صدر بش نے عراق پر حملے سے پہلے کہا تھا ان کا مسیح یعنی درجال آنے والا ہے اس کے بعد بش نے اسرائیل کا دورہ کیا اور میفکو ٹائمز کے مطابق اس دورے کے دوران ایک مجلس میں جس میں سابق فلسطینی وزیر آزم کہ میں نے اپنے حالیہ اقدامات کے لیے براہ راست خدا سے قوت حاصل کی ہے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ القاعدہ پر ضرب لگاؤ اس لئے میں نے اس پر ضرب لگائی اور مجھے ہدایت کی کہ میں صدام پر ضرب لگاؤں جو میں نے لگائی اور اب میرا پختہ ارادہ ہے کہ مشرق وستہ کے مسئلے کو حل کروں اگر تم لوگ یہودی میری مدد کرو گے تو میں اقدامات کروں گا دوستو بش کا یہ بیان ہر ایمان والے کی آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے پھر دوستو اس ویڈیو کو بناتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اللہ کے رب معافی کا طلب کار ہوں